نمسکار بندے مہترم دوستو سواگت ہے آپ سب کا سینک پار سالہ میں جیسے آپ بوٹ پر دیکھ پا رہے ہیں آج کے ویڈیو کے پانچ مہتر پونے جانکاریوں کو لے کے آیا ہوں کیا آپ کو پتا ہے دوستوں کی ایف ایم اے فکس میڈیکل الالاؤن جو آج ایک ہزار روپے ملتا ہے وہ کب شروع ہوا تھا کب کب اس کے کیا ریٹ تھے اور اگر آج آپ اس کی مانگ کریں ایف ایم اے کی تو تب سے لے کر اب تک کیا ایریئر مل سکتا ہے آپ کو لیٹر دکھا کے سمجھاؤں گا دوستوں اور موڈی 3.0 کی سرکار گٹھن ہو چکی ہے تو ایسے میں سرکار جس طریقے سے اندیشہ لگایا جا رہا ہے اس سنکھا بل کے ساتھ تو گٹھن نہیں ہوئی لیکن پھر بھی NDA کی ایک مضبوط سرکار گٹھن ہو گئی ہے تو سرکار کا جو سنکھا بل جتنا اندیشہ لگایا گیا ہے اتنا نہ ہونے کے پیچھے کرمچاریوں اور پینسنرز کی مانگو کو نا ماننا بھی ایک بہت بڑی بجائے ہے تو کیا سرکار اس گلتی کو صدارے گی کیونکہ اندر خانے سے ستروں کے حوالے سے جو جانکاریاں مل رہی ہیں پینسن صدار کو لے کر کے سرکار بہت جلد بڑا فیصلہ لے سکتی ہے جی ہاں اس کے بارے میں بات کریں گے اور دوستوں کیا بھارتیہ سینہ رازنیتی کا مورا ہے کیا بھارتیہ سینہ میں الگ سے امیر سینہ الگ سے گریب سینہ ہے اس کے بارے میں ایک بہت بہت ہی سیریس ایک جانکاری سامنے آئی ہے اس کے بارے میں بھی آج کی اس ویڈیو میں چرچہ کریں گے چلیے آگے بڑھتے ہیں دوستو آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میرا آپ سب سے آگ رہے ہیں اگر سینک پارسالہ چینل کا ویڈیو آج پہلی بار دیکھ رہے ہیں آپ یا ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لئے اس کا حصہ بنے رہنے کے لئے اور آپ سے جڑیوی بھروسے مند اور فائدے مند جانکاریوں کو پاتے رہنے کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو چلیے آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلی جانکاری جیسے دیکھ پا رہے ہیں کیا بھارتیہ سینہ رازنیتی کا جریہ ہے کیا سینہ کو لے کر کے کاسٹ ریلیجن امیر گریب کی رازنیتی ہونی چاہیے دوستوں ویدیس منتری ایس جیسہنکر صاحب جو ابھی موڈی 3.0 میں بھی ویدیس منتری بن چکے ہیں ان کا ایک ویڈیو کلپ سامنے آیا جو بہت ہی راستے سرکچہ کو لے کر کے ایک چنتہ جنگ بات ہے ایسا رازنیتی سینہ کو لے کر کے نہیں ہونا چاہیے چلیے اس ویڈیو کلپ کو پہلے دیکھتے ہیں بہت سیریس وشے ہے جو آج ہم الیکشن کمیشن کے بارے سامنے ہم نے رکھا اور یہ وشے جو ہے ہمارے سینکوں کے بارے میں کچھ دن پہلے کچھ دن پہلے رہول گاندی جی نے کہا کہ نرندر موڈی نے دو ترک کے سینک بنائے ہیں دو ترک کے سینک بنائے ہیں ایک گریب کا بیٹا جلت آدیواسی پچھڑے وارک کا بیٹا سامانیان جاتی کا گریب پریواروں کا بیٹا علف سنکھک کا بیٹا اور دوسرا جو امیر گھر کا بیٹا ہو یہ جھوٹ ہے یہ جو ہے یہ ڈیریکٹلی ہمارے آن فورسز پر اٹیک ہے یہ ویوات کا وشے بنانا چاہتے ہیں بیچ میں ان کا مورال جو ہے اس کو کم کرنا چاہتے ہیں اور یہ چناؤ کا وشے نہیں ہے یہ راشتر سرکشہ کا وشے ہے یہ اگر چناؤ کے دوران آرمی پہ اٹیک ہوتی ہے وہی آرمی جو آج ہماری سیما پہ ڈپلائی ہو چکی ہے جو چائنیز فورسز کے خلاف دیش کی سرکشہ کے لیے اپنا پورا بل لگا رہی ہے وہاں جو آتنگوار کے خلاف پاکستان بورڈر پہ کھڑی تھا اگر آپ اس سمائے ان کو ایسے اٹیک کرتے ہیں بنا کارن کے اٹیک کرتے ہیں جھوٹ فیلا کے اٹیک کرتے ہیں اور ایسی چیزیں کہتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کا یہ شہید بھی ہو جائے تو بھارت سرکار ان کے لیے کچھ نہیں کری تو یہ ہم بہت اس کو سیریسلی مانتے ہیں اور ہمارا ارج ہے الیکشن کمیشن کو کہ اس کے بارے میں بہت سٹرکٹ ایکشن لے ایسی چیز آگے بھی نہیں ہونی چاہیے اور اس کو ان کو ریٹرائٹ کرنا چاہیے پبلک میں تو دوستو اس طریقے کی رازنیتی نہیں ہونی چاہیے ہم سائنک پورو سائنک ایک ہیں ہم گریب امیر دھرم جاتی سے نہیں بٹے ہوئے ہیں بھارتی سینہ ایک ایسی ایسی سنسطہ ہے جو ایکتہ کا پرتیق ہے تو اس طریقے کے حرکتیں اس طریقے کے سینہ کو لے کر کے بیانبازی یا کاروائیاں چاہے پکچھ سے ہو چاہے بھی پکچھ سے ہو نہیں ہونی چاہیے یہ پورے کے پورے سائنکوں کی پورو سائنکوں کی اپیل ہے چلیے اگلی جانکاری دوستو لائف سٹیپیٹ جیبن پرمان پتر موبائل سے بھریے دو دن میں سپرس میں اپ ڈیٹ ہوگا جیہاں دوستو آج سے دو تین دن پہلے ہی میں نے لائف سٹیپیٹ اپنا بھرا تھا خود کے میرے موبائل سے جیبن پرمان ایپ کا استعمال کر کے جس کے اوپر میں نے ویڈیو بھی بنا کے آپ سب کو دکھایا تھا میں نے لائف سٹیپیٹ دو تین دن پہلے ہی بھرا تھا لیکن ویڈیو کل کا ہے اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو بھی جیبن پرمان پترہ اگر سبمیٹ کرنا ہو تو پرابلم نہ ہو مسکل نہ ہو آپ گھر بیٹھے بیٹھے اپنے موبائل سے ہی کر سکیں اس میں میں نے سب کچھ پرافدان بتایا ہوا ہے اب وہ میرے سپرس آئیڈی کے اندر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے یہ جو سامنے میرا سپرس کا لاغن پیج دیکھ پا رہے ہیں لاغن ہوتے ہی پہلا پیج جہاں پر آپ کا اگلا آئیڈنٹیفیکیشن کا ڈیو ڈیٹ دکھایا جاتا ہے جس میں آپ دیکھ پا رہے ہیں میرا اگلا آئیڈنٹیفیکیشن کا ڈیو ڈیٹ 30 جون 2025 کے روپ میں اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اب میرا اگلا لائف سرٹیفیکیشن کا ڈیو ڈیٹ یہ ہے حالانکہ میں بیچ میں اگر چاہوں تو بھر سکتا ہوں لیکن جون 2025 تک کے لیے میرا ویلیڈیٹی بڑھ چکا ہے اب اگر میں اندر جاتا ہوں اس پرس آئیڈی کے اندر جہاں پر لائف سرٹیفیکیشن کا سٹیٹس دکھایا جاتا ہے یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اس پیز میں بھی میرا جو میں نے 9 جون کو جو لائف سرٹیفیکیشن بھرا تھا وہ اپ ڈیٹ ہو گیا ہے اور اس کا سٹیٹس کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ کا اگر آدھار اپ ڈیٹیڈ ہے تو آپ بلکل بھروسے کے ساتھ اپنا لائف سرٹیفیکیشن جیبن پرمان ایپ کے جریے بھر سکتے ہیں دوستوں جو بہت ہی آسان ہے چلیے اگلی جانکاری دوستوں کیا ایپ اے میں ایک ہزار ہر مہینے کا ایریئر مل سکتا ہے پرانا ایریئر جی ہاں کئی سارے پینسنس مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ سر ابھی میں نے ایسی اے چیز تو لے لیا لیکن بیچ میں مجھے کچھ نہیں ملا تھا نہ میرا ایسی اے چیز تھا نہ میرا ایپ اے میں تھا تو ایسے میں کیا جب سے ایپ اے میں شروع ہوا یا جب آپ ریٹائر ہوئے تب سے لے کر جب آپ کا ایسی اے چیز شروع ہوا اس بیچ کا ایریئر آپ کو مل سکتا ہے اس سے پہلے آپ کو سب سے پہلے جانکاری دے دوں کہ ایپ اے میں کی شروعات کب ہوئی تھی ایک دسمبر انیس سو ستانبے سے ایپ اے میں کی شروعات ہوئی تھی شروع شروع میں یہ ایک سو روپے ہر مہینہ ملا کرتا تھا اس کے بعد دوہزار آٹھ میں اس کو تین سو روپے کیا گیا جس کو دوہزار چودہ میں پانسو کیا گیا اور ایک جولائی دوہزار سترہ سے اس کو ایک ہزار روپے ہر مہینہ کیا گیا جو ابھی بھی چل رہا ہے اس کے بعد ای سی اے چیز کی شروعات ایک اپریل دوہزار تین سے ہوئی ہے دوستو اور ایک اپریل دوہزار تین سے بعد میں جتنے بھی ریٹائر ہیں ان کے لئے ای سی اے چیز کمپل سری ہے اسے پرانے ریٹائری جو ایف ایم اے لینا چاہتے ہیں اگر کرٹیریا میٹ کرتے ہیں تو ایف ایم اے لاغ ہوئے اب آپ کو ریکارڈ آفیس کا ایک لیٹر دکھا کے سمجھاتا ہوں کہ آپ کو اگر ایف ایم اے کا ایریر پرانے سمجھ سے لے کے آپ تک کا لینا ہے تو کیا آپ کا eligibility ہونا چلی چلی دیکھتے ہیں دوستو یہ آٹلری ریکارڈ کا ایک لیٹر ہے جو پینسنر کو جانکاری دیتے ہوئے fixed medical allowance گرانٹ کرنے کے لیے پینسنر کو کچھ documents record office کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور اس لیٹر میں record office نے یہ بھی clarify کیا ہے کہ پینسنر کو ایف ایم اے کا ایریر کیسے ملے گا اور کن کن کو ایف ایم اے کا ایریر لاغ ہو ہے کیا آپ اگر پہلے سے ایف ایم اے نہیں لے رہے ہیں ابھی اگر آپ کا ایف ایم اے سنکشن ہوتا ہے تو کیا آپ کو پرانا ایریر بھی ملے گا ان باتوں کی clarification اس لیٹر میں کیا گیا ہے اب جیسے آپ لیٹر دیکھ پا رہے ہیں یہ لیٹر پینسنر نے جب cp grants میں grievance ڈالا تب جا کر کے جاری کیا گیا ہے اور پینسنر سے کچھ documents مانگے گئے ہیں کچھ forms fill up کر کے station headquarters سے sign کرا کے بھیجنے کے لیے کہا گیا ہے نیچے آپ کو میں وہ documents وہ forms دکھاؤں گا لیکن سب سے مہترپون ریکارڈ آفیس نے جو کہا ہے it is intimated that if pensioner is not received of FMA earlier further going to of FMA the fixed medical allowance is payable as applicable from the date of next month of the date of option exercised by the pensioner if eligible as per provisions of government orders and no areas will be paid یعنی دوستوں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کی پہلے اگر آپ نے FMA نہیں لیا ہے آپ نے آج تک کبھی بھی FMA کو نہیں چنا ہے اور اگر ابھی آپ FMA چاہتے ہیں تو آپ کو جس دن آپ FMA کا option کو sign کر کے بھیج رہے ہیں اس کے بعد کا ہی آپ کو FMA ملے گا یعنی FMA لاغو تو دسمبر 1997 پراؤدان ہونا ضروری ہے تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں انہی جانکاریوں کے ساتھ آیا تھا آگے اور کوئی جانکاری تھا آپ سے سروکار رکھنے لگ میں آج ہی جاؤں گا تب تک کے